اسلام آباد پہنچ چکا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کے عملے کے چھے عراقین خیریت سے ہیں ان چھے عراقین کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے ہیلیکاپٹر کی کریش لینڈنگ کروائی گئی تھی افغانستان کے علاقے لوگر میں جہاں پر یہ اطلاعات آ رہی تھے کہ افغان طالبان نے ان ہیلیکاپٹر کی عراقین کو اپنی حراست میں لے لیا ہے اپنی تحویر میں لے لیا ہے چار اگست کو ہیلیکاپٹر نے افغان صوبے لوگر میں کریش لینڈنگ کی تھی جس کے بعد اس ہیلیکاپٹر میں آگ لگنے کا واقعہ بھی پیش آئے تھا اس کے بعد افغان حکومت نے پاکستانی حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ تعاون نہیں کیا تھا کافی روز تک افغان حکومت کا اس واقعے پر کوئی موقف بھی سامنے نہیں آیا تھا دفتر خارجہ پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ افغان حکومت کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن جواب کافی دنوں کے بعد آیا تھا اور ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ تمام عملے کے عراقین کو چھے عراقین جن میں ایک روسی باشندہ بشامل ہے انہیں باحفاظت اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے